آج ہم بواسیر جس کو انگریزی میں پائلز بھی کہتے ہیں اس پہ آج ڈسکس کریں گے اس کو اس کی آج علامات اور وجوہات دیکھیں گے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ جو بھی میری لیٹسٹ ویڈیو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں پائلز بواسیر جناب یہ بلڈ ویسل جو ہے نا سوالنڈ پہتی ہیں جو کہ ریکٹل جو ایریا ہے وہاں پائی جاتی ہیں مطلب بلڈ ویسل جو ریکٹل ایریا میں پائی جاتی ہیں ان میں سودش ہو جاتی ہیں وہ پھول جاتی ہیں جس کی وجہ سے بیچینی درد ہوتا ہے اور بعض اوقات بلیڈنگ بھی ہوتی ہے اس کو ہم بواسیر کہتے ہیں یا پائلز کہتے ہیں اب اس کی جو ہے نا وجوہات دیکھ رہتی ہیں کہ کون سی چیز بواسیر کی وجہ بنتی ہے جناب اگر آپ کو قبض ہے اور شدید قسم کی قبض رہتی ہے اور جب آپ پشاب کرتی ہیں اور زور لگاتی ہیں تو جس کی وجہ سے جو بلڈ ویسل ہیں ریکٹل ایریا میں وہ پھول جاتی ہیں سوالنڈ ہو جاتی ہیں جو کہ پائلز کا سبب بنتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈائریا ہے موشن اور لوس بہت عرصے سے کافی عرصے سے آپ کو ڈائریا موشن ہے تو اس کی وجہ سے بھی قبض پائلز بواسیر آپ کو ہو سکتی ہیں یا پھر جب آپ بہت زیادہ واشنگ جاتے ہیں بہت زیادہ دفعہ اس کی وجہ سے بھی بواسیر آپ کو ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو مٹاپہ ہے چربیے آپ مٹاپے کا آپ شکار ہیں آپ کا وزن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تب بھی جو ہے نا بلڈ ویسلز پہ دباو آتا ہے پریشر آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بواسیر ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ بڑے ہو رہے ہیں تب بھی جو وہاں کے ٹیشیوز ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں جانے کہ کمزور ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بلڈ ویسل پہ بہت زیادہ دباو پڑتا ہے پریشر پڑتا ہے اور وہ پھول جاتی ہیں تو اس سے بھی بواسیر آپ کو ہو سکتی ہے یا پھر وراثتی بھی یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ماں باپ سے جن کو جین ملتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں اور جن کی وجہ سے وہ بواسیر کا زیادہ شکار ہو جاتی ہیں تو یہ وجوہات ہیں بواسیر کی پائلز کی ایک سب سے بڑی اہم وجہ اس کی یہ ہے کہ کھڑے رہنا کافی دیر تک یا پھر بیٹھے رہنا جو ہمارے تاجر حضرات ہیں دکاندار ہیں وہ پورا پورا دن سارا دن یعنی کہ بیٹھے ہی رہتے ہیں اکثر اور ہارڈ چیز پہ یعنی کہ اگر کرسی ہے یا پھر بینچ وغیرہ پہ وہ بیٹھے رہتے ہیں جو کہ کافی سخت ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے وہاں بلڈ ویسل پہ ایریکٹل جو ایریا ہے وہاں پہ پریشر پڑتا ہے دباؤ پڑتا ہے تو وہ لوگ اس کا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں یا پھر جو لوگ سارا سارا دن کھڑے رہتے ہیں ان سے بھی بلڈ پریشر بواسیر ہو جاتی ہے پرگننسی کے دوران بھی جب بچہ جو ہے نا یوٹریس بڑا ہونے لگتا ہے بچہ تب بھی وہ پریشر ڈالتا ہے جس کی وجہ سے پرگننسی کے دوران بھی بواسیر کی شکایات لوگوں کو ہو جاتی ہے تو یہ اس کی علامات ہیں وجوہات ہیں اب علامات اس کی دیکھتے ہیں کہ بواسیر کی علامات کون کون سی ہیں جناب آپ کو بہت زیادہ بیچینی ہوگی جب آپ پشاب کرنے جائیں گے بہت زیادہ بیچینی ہوگی تکلیف ہوگی درد ہوگا آپ کو اس کے لئے آپ کو خون بھی آسکتا ہے بلڈ بھی آتا ہے جب آپ پشاب کرتی ہیں بلڈ بھی آتا ہے اس میں سے اچھیں گھتی ہے بہت زیادہ جو کہ تکلیف دے ہیں تو یہ اس کی جو میر علامات ہیں وہ یہی ہیں اور جب آپ پشاب کرنے جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ پوری طرح سے خالی نہیں ہوئے پوری طرح سے پشاب آپ نے نہیں کیا تو ایسے احساس ہوتا ہے آپ کو فیلنگ جاتی ہیں تو یہ اس کی علامات ہیں میں بنیادی طور پر امید ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی آج بواسیر کی وجوہات اور علامات کے بارے میں کل ہم اس کی جو ہے نا علاج دیکھیں گے اس کا اور اس سے بچاؤ کا طریقہ دیکھیں گے اپنے آپ کو اس سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور شیئر بھی لازمی کیجئے گا شکریہ